بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی سلطان کابوس عرب دنیا کے ملک اممان کے سب سے طویل ترین عرصے تک حکمران رہے وہ انیس سو چالیس میں اممان میں پیدا ہوئے اور پچاس سال تک اممان کے بادشاہ رہے سلطان کابوس کے خاندان نے ستروی صدی میں پرتگالیوں کو مسکت سے نکال کر سلطنت اممان کی بنیاد رکھی تھی ان کا خاندان البوس عید سترہ سو پچاس سے اممان پر حکمرانی کر رہا ہے سلطان کو سولہ سال کے عمر میں برطانیہ کی روائل ملٹری اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا سلطان نے جرمنی میں برطانوی فوج کے ساتھ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد لوکل گورنمنٹ کے نظام کا مطالعہ کیا اور وہ دنیا کی ترقی کو دیکھنے اور سیکھنے کے لیے دنیا کے مطالعاتی دورے پر نکل گیا سلطان کابوس جب اپنے ملک واپس لوٹے تو ان کے والد نے انہیں گھر پر نظر بند کر دیا تھا کیونکہ سلطان کابوس کو اپنے والد کے طرز حکمرانی اور ملک کو پسماندہ رکھنے جیسی پالیسیوں سے شدید اختلاف تھا لہذا انیس سو ستر میں انہوں نے بغیر کوئی خون خرابہ کیے برطانیہ کی مدد سے اپنے والد کا تختہ الٹا اور سلطان کابوس خود اممان کے بان کے بادشاہ بن گئے انیس سو ستر میں سلطان کابوس کے تخت پر آنے سے پہلے اممان کے حالات کیا تھے اب میں آپ کے سامنے وہ حالات رکھتا ہوں جن سے شاید آپ میں سے ایک بڑی اکثریت ناواقف ہوگی سلطان کابوس کے تخت پر آنے سے پہلے اممان میں ہر طرف غربت رخص کرتی تھی اور ملک میں انفرسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی انیس سو ستر تک اممان دنیا سے الگ تھلگ اور ایک تباہ حال ملک تھا سلطان کے والد کے زمانے میں اممان کے دار الحکومت مسقت میں لوگ رات کو روشنی کے لیے لال ٹینے جلایا کرتے تھے ملک میں پکی سڑکوں کی لمبائی دس کلومیٹر سے بھی کم تھی پورے اممان میں صرف تین سکول تھے جن میں صرف نو سو نو بچے زیر تعلیم تھے اممان میں صرف دو اسپتال تھے بچیوں کی تعلیم پر پابندی تھی اور پورے اممان میں ایک بچی بھی سکول نہیں جا سکتی تھی لوگوں کو غلام بنانے کی قانونی آزادی تھی ملک میں افراتفری اور سیاسی انتشار تھا ملک میں نہ کوئی کابینہ تھی نہ سرکاری محکمے اور نہ ہی کوئی انتظامی دھانچہ انیس سو ستر سے پہلے اممان کے پاس کوئی بندرگاہ اور کوئی سیول ائرپورٹ نہیں تھا ملک میں کئی سخت اور جہلانہ قوانی نافذ تھے جیسا کہ لوگ بجلی استعمال نہیں کر سکتے تھے ریڈیو اور موسیقی سننے پر پابندی تھی ملک میں کوئی ٹیلیویجن نہیں تھا اممان کا کوئی شخص سیمنٹ نہیں خرید سکتا تھا سلطان کابوس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص آنکھوں پر چشمہ یعنی اینک نہیں لگا سکتا تھا اور حتیٰ کہ چھتری استعمال کرنے پر بھی پابندی تھی کوئی شخص یعنی اممان کا کوئی شہری ملک سے باہر نہیں جا سکتا تھا مسکت شہر کے باہر ایک دیوار تھی شام کے وقت شہر کے محافظ توپ کا گولہ چلاتے اور شہر کے داخلی دروازے رات کے وقت بند کر دیے جاتے تھے کوئی بھی شخص اگر رات کے وقت بغیر ٹارچ کے چلتا ہوا دکھائی دیتا تو شہر کے محافظوں کو اسے گولی مارنے کا حق حاصل ہوتا سلطان کابوس نے ایک دفعہ خود کہا تھا کہ میرے والد نے تیل کی دولت ہونے کے باوجود ملک کو کئی دہائیوں تک غریب کیا رکھا اب انیس سو ستر کے بعد جب سلطان کابوس نے اپنے والد کا تختہ الٹا تو اس کے بعد کے امان کی دلچسپ اور حیران کن کہانی سنیں عالی تعلیم اور دنیا کے مشاہدے نے سلطان کابوس کو ایک ایسے حکمران میں تبدیل کر دیا جو مٹی کو سونا بنانے کا فن جانتا ہو سلطان نے ٹوٹ پھوٹ کے شکار اور قبیلوں میں بٹے ملک کو اپنی قیادت میں اکٹھا کیا اور بیسویں سنی کا انسانی موجزہ رکم کرنے کے لیے ایک جدید قوم پیدا کرنے کا فیصلہ کیا سلطان کابوس نے امان کی پہلی کابینہ بنائی حکومت کو جرید خطوط پر چلانے کے لیے سرکاری محکمے بنائے اور ریاست کا انتظامی دھانچہ بنایا ملکہ نیا پرچم بنایا انیس سو اچھانوے میں امان کو پہلا آئین دیا انیس سو اکہتر میں عرب لیگ اور اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی انیس سو اکیاسی میں جب گلف کوپریشن کاؤنسل یعنی جی سی سی قائم ہوئی تو امان ہی اس کا فاؤننگ رکن تھا سلطان نے انیس سو اچھاسی میں امان کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی سلطان نے آئل ریفائنریز اور دو بڑی بندر گاہیں تعمیر کی انہوں نے اس امان کو جو کبھی دنیا سے الگ تھلگ رہتا تھا اسے دنیا کے لیے کھول دیا ایک ایسے معاشرے کو جو دکیا نوسی اور تنگ نظر تھا وہاں خواتین کو اہم حکومتی عوضے دیئے گئے کبھی جس عورت کے پنڈے پر پابندی تھی لیکن ایک وقت آیا کہ سلطان کابوس نے ایک عورت کو ہی امریکہ جیسے ملک میں امان کا سفیر لگایا سلطان نے آج سے تیس سال پہلے امان میں عورت کو ووٹ دینے کا حق دیا سلطان کابوس کے والد نے خود کو اپنے آپ کو عوام سے اتنا دور کر لیا تھا یہاں تک کہ ریایہ اپنے بادشاہ کو کئی کئی سال تک دیکھ نہیں پاتے تھے خود چلا کر اپنے عوام کے پاس شہروں سے لے کر دہات تک جایا کرتے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ ان کے عوام کیا سوچتے اور کیا چاہتے ہیں آج جو امان کے شہریوں کا میار زندگی پاکستان جیسے ملکوں کے عوام کے میار زندگی سے کم از کم پچاس سال آگے ہیں جس ملک میں پکی سڑکے تک نہیں تھی آج وہاں دنیا کی جدید اور آسمان کو چھونے والی عمارتیں کھڑی ہیں سلطان قابوس نے دو ہزار گیارہ میں بین الاقامی میار کا جدید ترین رائل امان اپیرا کے فتح کیا یہ مشرق وسطہ کی خلیجی ریاستوں میں پہلا اپیرا ہاؤس تھا سلطان قابوس نے کشتیاں بنانے اور عرب کے مشہور پرفیوم بنانے کی اپنی روایتی سنتوں کو زندہ کیا انیس سو پچانوے میں امان کا فیکس جی ڈی پی چھہ ہزار دو سو اکسٹھ ڈالرز تھا جو کہ بڑھ کر دو ہزار بارہ میں بائیس ہزار ڈالرز تک پہنچ گیا کبھی غریب ملکوں کے فریس میں سب سے اوپر نظر آنے والا امان دسمبر دو ہزار انیس میں فیکس جی ڈی پی کے اعتبار سے دنیا کے پچاس امیر ترین ممالک کے فریس میں چالیسوے نمبر پر کھڑا تھا سلطان نے واشنگٹن میں سلطان قابوس ثقافتی سینٹر بنایا جس سینٹر کا ایک مقصد امریکیوں کو امان میں پڑھنے کے لیے سکولرشپس دینا تھا آج امان کے لوگوں کو مشرق وسطہ میں سب سے رحمدل اور دوستانہ مزاج لوگ کہا جاتا ہے آج سلطان قابوس کا امان دہشتگرنی سے بلکل پاک اور رہائش اختیار کرنے کے لیے دنیا میں سب سے محفوظ ترین ملکوں میں سے ایک ہے انیس سو ستر کے امان میں عوست عمر صرف انچاس سال ہوا کرتی تھی لیکن آج سلطان قابوس کے امان میں مردوں کی عوست عمر اکھتر سال اور عورتوں کی چھہتر سال ہے انیس سو ستر کے امان کا جی ڈی پی صفر اشاریہ دو عرب ڈالرز تھا جو کہ دو ہزار چار میں بڑھ کر بیاسی عرب ڈالرز ہو چکا تھا آپ سلطان قابوس کی محنت کا پھل دیکھیں کہ دو ہزار دس میں اقوام متحدہ نے امان کو انسانی ترقی کے انڈیکس میں بہتری کی طرف قدم بڑھانے والا پہلا ملک قرار دیا یہاں تک کہ امان کو چین سے بھی اوپر قرار دیا دو ہزار گیارہ میں جب کچھ عرب ملکوں میں بغاوت کی لہر پیدا ہوئی تو اس کا اثر امان میں بھی آیا لیکن سلطان قابوس نے مظہرین کو طاقت سے کچھ لنے کے بجائے انہیں مزید سہولیات دی پچاس ہزار ملاسمتیں پیدا کر دی اور مشاورتی اسمبلی میں اضافہ کر کے عوان مطالبات کو عزت دی اور یوں سلطان نے انتہائی مدبر اور جمہوری انداز اپنا کر اپنے ملک میں آمن کو قائم رکھا دسمبر دو ہزار بارہ میں سلطان قابوس نے امان کی تاریخ میں پہلی بار مینسپل الیکشن کروایا یعنی لوکل گورنمنٹ الیکشن سلطان قابوس نے ایک شورہ کانسل بھی بنائی تھی جسے لوگ منتخب کرتے ہیں اور اس کا پہلا الیکشن انیس سو اکانوے میں کروایا سلطان قابوس نے عرب قبائلی بدووں اور جاہلوں کو مشرق وسطہ یعنی میڈلیس کی ایک علاقائی قوت بنا کر کھڑا کر دیا سلطان قابوس کافی عرصے سے علیل تھے اور انہیں کینسر کا مرض لاحق تھا وہ حالی میں جرمنی اور بیلجیم سے اپنا علاج کروا کر امان واپس لوٹے تھے لیکن ان سے زندگی وفا نہ کر سکی اور سلطان قابوس ان ناسی سال کے عمر میں انتقال کر گیا سلطان قابوس ایک بادشاہ تھے لیکن وہ ایسے بادشاہ تھے کہ جو کئی جبوری ملکوں کے وزرعظم اور صدور سے کئی گناہ بہتر حکمران تھے سلطان قابوس اپنے عوام میں کتنے مقبول اور ہردل عزیز تھے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے انتقال کی خبر جب ان کے عوام تک پہنچی تو کسی نے کہا کہ آج یتیموں کا باپ مر گیا ہے کسی نے کہا آج غریبوں کا باپ مر گیا ہے اور کسی نے کہا کہ آج معاشرے کے پیسے ہوئے تبکے کا باپ مر گیا ہے یہ ہوتی ہے وہ عزت جو عوام اپنے حکمرانوں کو دیتے ہیں جب ان کے مرنے کے بعد انہیں لوگ ایسے الفاظ پر یہ تھا پچاس سال کا امان کی ترقی کا سفر اور پاکستان کو بنے ہوئے بہتر سال ہو چکے لیکن ہم آج بھی پاکستان میں صاف پانی تعلیم علاج ڈسپرین یعنی جو بنیادی ضروریات ہیں پاکستان کے شہریوں کی ہم آج بھی ان کا مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان امان کب بنے گا وہ تو مستقبل قریب میں ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا پاکستان کی صورتحال پر بھی بات کرتے ہیں میرے ساتھ جو چار موتے پر شخصیات موجود ہیں سینیٹر ساہر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا بات شکریہ سینیٹر میہ آتیق صاحب آنرابل ممبر ایمکیم سے آپ کا بات شکریہ فردوس شمیم ڈکوی صاحب آپوزیشن لیڈر ہیں سند اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے اور شہزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ رکنے قوم اسمبلی آنرابل ممبر پی ایم ایل این ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ آپ کا بھی بہت شکریہ میہ آتیق صاحب جو آج آپ نے اس حکومت پر بم پھوڑ دییا ہے اس پر تو آتے ہیں لیکن کیا یہ دنیا کی جو سکسس سٹوریز ہیں ان کو دیکھ کے کوئی حسرت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم پیچھے ہی جائے جا رہے ہیں بجائے کے چیزوں کو آگے لے کے جائیں دیکھئے یہ تو علمیہ ہے اور جو کہ آج سے نہیں جب سے پاکستان بنائے تب سے ہی ہے